السلام علیکم کیسے ہو آپ سب علمدلہ میں اگرم ٹھیک ہوں امیت کرتی ہوں کہ آپ سب بھی اگرم ٹھیک ہوں گے تو جی پٹارا کا ویڈیو آ چکا ہے جس کے اندر بہت سارا رونا دونا بہت سارا اس کے ساتھ میں ایسا لگ رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو گیا بیچاری کے ساتھ میں کسی نے وعدہ خلافی کر دیا یا کسی نے بھلا کے دھوکہ دے دیا کیا اس کے ساتھ میں ہو گیا کیا اس کی جان جانے والی تھی وہ جنت میں پہنچنے والی تھی اور بہت ساری باتیں ہیں جو اس ویڈیو میں ہم دستس کریں گے تو ویڈیو اینٹ تلک کے جرور دیکھنا اور جو ویڈیو کی ساری کلیپیں ہیں وہ بھی آپ لوگوں کو ایک ایک کر کے میں ساری کی ساری ڈال دوں گی اور وہ سب بھی آپ لوگ جرور دیکھنا اور لنک ہے میں کمیونیٹی پہ لگاتے جاؤں گی تو وہاں سے جا کے آپ لوگ جرور دیکھنا تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے بات ہم کریں گے پٹارا کی کمیونیٹی کے اوپر جو کہ اس نے کل ایک کمیونیٹی ڈالی تھی اس کے کمیونیٹی سے ہے نا بہت سارے جھوٹ پکڑے جاتے ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ میں پہلے ڈسکس کرتی ہوں تو جی یہ کمیونیٹی میں کیا لکھا ہوا ہے وہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہو کہ ویڈیو شاید کل آئیں گا نیٹور نہیں ہے یہ سارے کچھ اس نے بولی مینز کہ اس نے یہ جتائی کہ کل ہم لوگ ایرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے نا کل یہ ایرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی سگنل نہیں تھا ویڈیو نہیں ڈالنے والی تھی وہ تو بعد میں اچانک سے سگنل آ گیا اور ویڈیو ہے نا فٹاپ سے چلی گئی اس کی ہے اب کل یہ بیٹھی ہوئی تھی مینز کہ یہ فرائیڈے کو بتا رہیے کہ میں فرائیڈے والے دین ہے نا ایرپورٹ پہ بیٹھی ہوئی تھی اور آج سیٹڈے والے دین اس نے ویڈیو ڈالی ہے کہ ہم لوگ پہنچ گئے اور اس کی ویڈیو میں آپ لوگ دیکھو تو ایک رات اس نے پلین میں گجاری ہے اور جب اس نے ویڈیو کا اینڈ کی ہے جب اس نے دوسری رات دکھائی ہے مطلب سیٹڈے کی رات دکھائی ہے جو کہ ابھی تلک کے ہوئی نہیں ہے تو سب سے بڑا بلینڈر تو پٹا رہا نہیں ہے مار کے نا سب سے بڑا جھوٹ تو اس کا یہیں پہ پکڑا جاتا ہے مطلب یہ اس طرح سے جتا رہی تھی کہ فرائیڈے والے دین ہی لوگ ایرپورٹ پہ ہے اور رات کی ان کی فلائٹ تھی اور سیٹڈے کوئی لوگ وہاں پہ پہ پہنچے ہوئے ہیں اور سیٹڈے والے دین ہی دو رات بھی اس نے دکھا دی ایک تو فرائیڈے کی رات دکھا دی پلین کے اندر پھر سیٹڈے کی رات دکھا دی کہ ہم لوگ پہنچ گئے ہم لوگ بہت تھک گئے اور رات بھی ہو گئی اگر دیکھو یہ بولتے نا کہاں چلو جمعیرات کو وہ ایرپورٹ پہ پہنچیں گی جمعہ کا ویڈیو تھا سنیچر کو ڈالی تھی تو پھر اس نے یہ کمیونٹی کل کیوں ڈالی کہ ہم لوگ ایرپورٹ پہ ہے اور سگنل نہیں ہے تو یہاں پہ اس نے چھوٹ بولی ہے نا اگر یہ جمعیرات کو ایرپورٹ پہ تھی وہاں پہ سگنل نہیں تھا جمعہ کو یہ پہنچ چکی تھی تو پھر اس کو جمعہ علی دین اس طرح سے ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ جب ویڈیو کا اینڈ کیے تو وہ جمعہ کی رات کو کیے نا تو جمعہ کی رات کو پھر اس طرح سے ڈالنے کا کیا مطلب تھا کہ بھئی سگنل نہیں ہے اور جمعہ علی دین تو یہ لوگ صبح صبح ہی پہنچ گئے تھے تو پھر جمعہ والے دین کمیونٹی لگانے کا کیا مطلب تھا کہ سگنل نہیں ہے ہم لوگ ایرپورٹ پہ ہے تو یہاں پہ اس نے جھوٹ بولی ہے اور بہت بڑا جھوٹ بولی ہے تو یہاں پہ ایک جھوٹ اس کا یہ پکڑا جاتا ہے ویسے تو یہ سارے ویڈیو ہے نا اس کے پرانے ہیں جھوٹ بول رہی ہے بکواس کر رہی ہے یہ عورت اور ایک ایک جھوٹ ہے نا اسی کے ویڈیو سے اس کے موہ سے سارا پکڑا جائیں گا اور میری ایک ایک باتیں سچی ثابت ہوگی جو کہ میں اتنے ٹائم سے بتا رہی ہوں اب بات کر لیتے ہیں کہ یہ جو دو دن پہلے اتنا بڑا جھوٹ بولی تھی کہ ہمیں سیٹ نہیں مل رہی ہے ایک اینیمی میں ملی ہے بزنس کلاس میں دو مل رہی ہے بہت مہنگی ہے تو ہم لوگ چھے لاکھ بچانے یہاں بھاگے آٹھ لاکھ بچانے وہاں بھاگے تو اب مجھے یہ بتاؤ جو پورا پلین کھالی پڑا تھا تو پھر اس کو سیٹ کیسے نہیں مل رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں کمیونٹی پر چھے یہ تو لگا دوں گی وہ پچھریں آپ لوگ دیکھ ل کہ پوری کی پوری سیٹیں کھالی پڑی ہوئی تھی اور یہ لوگ آرام سے یہاں سے وہاں وہاں سے وہاں ناچ رہے تھے اور پھر اس کا یہ بولنا کہ ہمیں سیٹ نہیں مل رہی تھی اچھا یہ سب کے پیچھے جو اس کے جھوٹ بولنے کے پیچھے اور پلین کی سیٹیں دیکھ کے پکڑے جانے کے پیچھے سچ یہ ہے کہ اس کو کسی نے چورن دیا تھا کہ ہاں ہم تجھے ساتھ میں لے کے چلیں گے ڈیزنی لین وغیرہ لوگوں کو کوئی لے کے جانے والا تھا اس کے بعد میں اس کی اوقات کے حس ساتھ سے سامنے علی نے اس کو ٹھڑے لگا کے بھگا دیئے اور دیکھ لیے کہ یہ ہمارے ساتھ میں کتنی تینسہ رہے تو لوگوں نے اپنے پیچھے اٹھا لیے اور پیچھے اٹھانے سے پہلے ہی اتنے آناؤسمنٹ کر چکی تھی کہ ہم باہر گھومنے کے لیے جا رہے آٹ آف کنٹری جا رہے جو کہ اس کو اب جائر سی باتیں ہار برداشت نہیں ہے کمنٹ اس کو برداشت نہیں ہے اگر یہ نہیں جاتی تو لوگ اس کے اوپر سوال تو کری رہتے کب جاؤگی کب ج تو پھر مجبوری میں اس کو ہے نا یہ ٹور ارینج کرنا پڑا اور اس کو مجبوری میں جانا پڑا جو کہ یہ اس کے پیسے لگا کے اب گئی ہے جس کی اس کو بڑی تکلیف ہے اور یہ جو سارے ڈرامے کر رہی ہے کبھی مجد دکھا کے تو کبھی ٹکٹ مہنگی ہے تو کبھی چھے لاکھ بچا رہی ہوں کبھی آنٹ لاکھ بچا رہی ہوں اور اب ہم مرتے مرتے بچے تو یہ چاہتی ہے کہ یہ آڈینس سے وہ پیسے وصول کرے جو کہ اس کو اپنی جیب سے لگانے پڑے تو اس کے ل پیٹھارا بی بی بتا رہی ہے کہ جو کھانا ہے وہ سارا کچھ پرچیس کرنا پڑتا ہے اور ہم نے پرچیس کیا ہے پانی کے سوا ہمیں فلائٹ میں کچھ بھی نہیں ملا اچھا اتنے نا جو بھی فلائٹ تھی نا ان لوگوں کو بہت زیادہ ڈی فیم کیے ایک تو کھانا بتا کے ڈی فیم کیے بعد میں ان کی سرویس کے اوپر اس نے ٹونٹ کیے اور گندہ بتائیے مطلب کہ سیدھا سیدھا ڈی فیم کیے کہ ان کی سرویس اچھی نہیں ہے وہ لوگ یہ کیے وہ کیے ہم ڈر گئے ہم مر رہتے تو اس کے اوپر تو میں بولتی ہوں ایکشن ہونا چاہیے کیونکہ یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے تو کسی ایر لائن کمپنی کے اوپر اتنی بڑی تومت لگا رہی ہے جو کہ ہوا ہی نہیں ہے تو اس کے اوپر جرور ایکشن لینا چاہیے اور اس سے پہلے بھی اس نے اس طرح کی حرکتیں کر چکی ہے کسی ادھارے کو اس نے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی تھی یاد ہے آپ لوگوں کو اس نے بولی تھی کہ پاکستان کا قانون جب کوئی مر جائیں گا تب وہ مطلب ہیلپ کریں گے کیا اس طرح سے اس نے کی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا تو یہ ہمیشہ اس طرح کی حرکتیں کرتی ہے اور بھی بہت سارا کچھ کی تھی ابھی وہ سب میں ڈسکس کروں گی نا تو ویڈیو اور بھی زیادہ لمبی ہو جائیں گی تو وہ سیارک چیزیں ابھی رہنے دیتے پھر کبھی ڈسکس کریں گے میری ایک دوست ہے وائٹی پہ جو اسٹا پہ بھی میرے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے تو اس نے بھی مجھے میسج کی تھی کہ اب مجھے سچ نہیں پتا ہے کیونکہ میں نے کبھی اس طرح سے نہ ٹراویل کیوں نہ مجھے اس بارے میں کچھ پتا ہے جو میری دوست نے بتائی ہے نا وہ اساتھ سے میں آپ لوگوں کے ساتھ میں بتا دیتی ہوں کہ کیا اسی بھی کوئی ٹکیٹ ہوتی ہے جس میں ویداؤٹ کھانے کی بھی ٹکیٹ ہوتی ہے جو اس طرح کی اس نے ٹکیٹ لی جو کہ پہلے ہی نجر آ رہا تھا کہ اس نے اس طرح کی ٹکیٹ لی ہے تاکہ ٹکیٹ اس کو سستی پڑے ویداؤٹ کھانے میں کم پیسہ لگ رہا تھا کھانے کے ساتھ میں زیادہ پیسہ لگ رہا تھا جو کہ اس نے وہ بات بولی کہ کسی سبسکرائبر نے بیریانی دیکھے گیا ہے جو کہ لوگوں نے ائرپورٹ پہ بیٹھ کے ہی کھا لیے تھے تاکہ اندر فلائٹ میں گسنے کے بعد میں ان کو بھوک نہ لگے اور پھر بعد میں وہ تو بچے لوگوں نے جیت کیے تو اس کو ایک آت دو چیز لینی پڑی ورنہ یہ اور موٹا جو کالا بہگن ہے ان کی خوراک اتنی زیادہ ہے نا کہ وہ لوگ ہیں نا اتنا سارا مانگاتے کہ لوگ لوٹ جاتے برباد ہو جاتے فلائٹ کا کھانا مانگا کے جو کہ میرے حساب سے مہنگا ہوتا ہے تو آپ لوگ بتانا کیا یہ اندازہ میرا صحیح ہے کہ اس نے ویداؤٹ کھانے والی ٹکٹ لی اور وہی وجہ سے جب اس کو پتا تھا کہ ہمیں فلائٹ میں کھانا نہیں ملنے والا ہے ویداؤٹ کھانے والی ہم نے ٹکٹ لیے ہے یہ وجہ سے اس نے یہاں سے بریانی پکوا کے اور پھر لے کے گئی اور جھوڑ بول دی اس نے کہ سبسکرائبر نے بریانی دیئے تھے تو یہاں سے بھی یہ کتنا بڑا فروٹ کیے یہاں سے یہ باتیں بھی آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہوگی اچھا جی بات کر لیتے ہیں ہے پٹھارا کے رونے دھونے کے اوپر اس نے رو رو کے بتائی کہ رات کو تین بجے سے فلائٹ آڑی تیڑی اوپر نیچے ہونا شروع ہو گئی تھی اور مجھے لگا کہ بس اب آئے لاشٹ ہے اور اب میں مرنے والی ہوں سب نے استقفار پڑھنا شروع کر دیئے سب نے کلمیں پڑھنا شروع کر دیئے اور بس میرے دماغ میں یہ سارا کچھ آ رہا تھا کہ اب ہم لوگ تو واپس نہیں جا سکتے اب تو ہم لوگ مر جائیں گے یہ ہمارا last day چل رہا ہے یہ ہمارا last day چل رہا ہے تو اس نے وہاں پہ mention کی کہ رات کو تین بجے ہمارے ساتھ میں ایسے ہوا جبکہ تین بجے اس نے ویڈیو بنائی ہے اور اس نے بولی یہ رات کے تین بجرے ہے لائٹیں بند ہو گئی ہے سب سو چکے ہیں اور اس کی بیٹی جو کہ آرام سے فلائٹ میں کھڑی تھی بلکہ کھڑی نہیں ناچ رہی تھی وہ سیٹ کے اوپر ایک وہاں پہ پہر ایک سیٹ یہاں پہ تھی یہاں پہ پیر کر کے وہ بھی مطلب بقاعدہ ناچ رہی تھی اور اس نے ویڈیو بھی ڈالی ہے اور اس نے یہ بھی بولی کہ دو ڈھائی گھنٹے کا اب ہمارا سفر رہ گیا ہے مطلب کہ تین بجے یہ ویڈیو بنا رہی ہے اور تین اور اس نے یہ بولی کہ دیڑ گھنٹہ وہ سارا کچھ چلا پھر بول رہی ہے ڈھائی گھنٹہ وہ سارا کچھ چلا اور پھر اس کی بیٹی ناچ رہی بھی ہے پھر یہ چائے بنا کے پی رہی ہے اور تین بجے کا ٹائم دونوں جگہ پہ اس نے دکھائی ہے کہ تین بج گیا ہے سب سور ہے پھر بول رہی ہے تین بجے ہمارے ساتھ میں یہ سارا کچھ شروع ہوا تو یہاں سے بھی آپ لوگ اس کا جھوٹ پکڑ سکتے ہیں کہ یہ کتنی جھوٹی اور مکار عورت ہے باقی عورت نے جتنا لیکچر دی ہے جتنا بتائی ہے کہ میں بہت جدہ بچوں نے مجھے سنبھالے مصطفہ نے سنبھالا بولا کہ ایسا ہوتے رہتا ہے اور اس نے یہ بھی بولی کہ میں نے وہ دو تین گھنٹہ رو رو کے نکالی تو جب یہ ایرو پلین میں سے جب پوری پلین کھالی ہو گئی لاشٹ میں ان لوگوں نے اپنی جو پچھوارا ہے سیٹ ہے وہ کھڑے کیے جب سیٹ کے اوپر تھے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پورا ایرو پلین کھالی ہو گیا اینڈ میں یہ عورت کھڑے ہوئی ہے جبکہ اگر بندے کے ساتھ میں ایسا کچھ ہوتا ہے اور اس کے دل میں خوف اور ڈر رہتا ہے جبکہ اتنے کیا بولی کہ آدھا گھنٹہ پہلے وہ سارا جو ایرو پلین کا جو بھی چل رہا تھا وہ آدھا گھنٹہ پہلے ہی رکا اور پھر پلین نے لینڈنگ کی تو سوچو کہ جب بندہ ڈرہا ہوا رہتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ کب ٹرین رکے کب بس رکے اور میں اتر کے سب سے پہلے بھاگوں میرے بچے لے کے لیکن یہ پورا اینڈ تلک کے بیٹھی تھی اس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا کوئی ڈر نہیں تھا پٹارہ کتنا جھوٹ بول رہی ہے وہ اپنی ہی ویڈیو سے پکڑی بھی جا رہی ہے اس کو دل میں خوف تھا ڈر تھا گھبرائی ہوئی تھی روئی ہوئی تھی جو کہ اس کے موز سے بلکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ روئی ہوئی ہے جب یہ روتی ہے تو اس کی آنکھیں بٹن کی طرح مطلب چائنیز کی طرح اندر گج جاتی ہے ناک پکوڑا بن کے پوری باہر آ جاتی ہے لیکن ایسا کچھ بھی دیکھنے کے لیے نہیں ملا کہ یہ روئی ہوئی ہے روئی ہوئی ہے نا صاف نظر آتی ہے اور یہ اینڈ تلک کے اس کے لیے بیٹھی تھی تاکہ سب اتر جائے تو پھر میں آرام سے بلوگنگ کرتے کرتے نیچے اتروں اور پھر بس میں بھی اگر آپ لوگوں نے دھیان دیا ہوگا تو بس میں بھی جب پوری بس کھالی ہو گئی تب یہ اتر رہی ہے تو بلوگنگ کرنے کا اس کو یاد ہے جبکہ یہ اتنی ڈری ہوئی تھی اتنا روئی تھی پھر بھی اس کو یہ سجھ رہا تھا کہ میں بلوگنگ کروں اور جب پلین پورا کھالی تھا تو اس نے ایک وہاں پہ لائن بولی کہ اس موسم کی وجہ سے تو لینڈنگ نہیں ہو پا رہی تھی اب یہ والا ڈیالوگ اگر یہ پبلک کے سامنے بولتی تو لوگ تو اس کا مو دیکھتے لوگ اس کو پوچھتے کہ لینڈنگ کب نہیں ہو پا رہی تھی بی بھی لینڈنگ تو ٹائم پہ ہو گئی ہے اس کے لیے اس نے سوچی پورا پلین کھالی ہو جائیں گا تو پھر ہم لوگ جہاں پہ بلکل بھی پبلک نہیں رہیں گی اپا نہیں ڈڑا گھوچو نہیں ڈڑا لیکن یہ اکیلی ڈڑ گئی کہ اس کو بچے لوگ حوصلہ دے رہے تھے اچھا جس طرح سے یہ بتا رہی تھی کہ پلین اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اوپر جا رہا ہے نیچے آ رہا ہے اسی طرح سے پلین ہوتا رہا تو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ یہ پلین کے بارے میں بات کر رہی تھی یا ڈرون کیمرے کے بارے میں بات کر رہی تھی وجہ سے اور پلین ایسے ایسے ہو رہا تھا ویسے ویسے ہو رہا تھا تو ہم نے تو بہت سنے ہے کہ موسم بہت زیادہ اگر خراب ہو جاتا ہے تو پھر امرجنسی لینڈنگ ہو جاتی ہے تو اگر ایسا کچھ تھا تو پلین کی امرجنسی لینڈنگ ہو جانی چاہیے تھی جو کہ نئی ہوئی پلین ہے نا اوپر ہی اوپر مطلب کھیل رہا تھا گھوم رہا تھا اور موسم کے صحیح ہونے کا انتظار کر رہا تھا موسم اوپر خراب تھا کہ جمین میں خراب تھا جو پلین کو لینڈنگ کرنے کے لیے اتنی تکلیف ہو رہی تھی اگر موسم خراب تھا تو جائر سی بات ہے لینڈنگ کر دیتے ہیں کہ کہ کہیں پہ پلین روک جائے اور اوپر کا موسم صحیح ہوگا نا تو پھر پلین نکلتی ہے واپس ہم نے تو یہی دیکھے فلموں میں یہی سنے ہیں نیوز میں لیکن یہ بول رہی ہے کہ لینڈنگ میں تکلیف ہو رہی تھی یہ میرے سمجھ نہیں آئی کہ موسم اوپر خراب ہے پھر بھی پلین کو اوپر ہی رہنا ہے اور ایک بات کہ پٹارہ اتنی ڈری ہوئی تھی گبرائی ہوئی تھی پھر بھی اس کو یہ ست سوج رہا تھا کہ ہمارا ثامان کہاں ہے ہمارے کو سیم لینا ہے اور ٹیکسی کا مجھے نہیں سمجھ آیا اس نے بولی کہ ہم نے پاکستان سے ہی ہوتل وغیرہ بک کر کے آئے ہوئے ہے تو پھر ہوتل والے ٹیکسی تو بھیجتے ہی ہے اپنے مہمان کو لینے کے لیے تو اس کو ٹیکسی کیوں ڈوننی پڑی یہ بات بھی میرے نہیں سمجھ آئی بسے اگر کچھ ہی پلین میں ایسا کچھ ہوتا تو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ پٹارہ ویڈیو نہیں بناتی سوچو ایسا کچھ ہوتا تو وہ ویڈیو جرور بناتی اور اچھے خاصے ویوز آتے وہ تھمنے لگاتی کہ ہم تیڑے ہو گئے ہم رو رہے روتے ہوئے ویڈیو بنا رہیے ڈر گئیے تو وہ تھارا کچھ اگر تچ میں ہوتا تو یہ ویڈیو جرور بناتی تھمنے لگاتی اور اچھے خاصے اس کو ویوز آتے ایسا کچھ نہیں ہوا ہے اس کو ہے نا کوئی بھی چیز رہنے دو چونگم کی طرح خیچنی ہوتی ہے اب آپ لوگ خود دیکھو اس نے کیا کری ہے ایرپورٹ سے باہر نکلی ٹیکسی میں بیٹھی اس کے بعد میں اس نے بیٹھ کے بھاکن دی مطلب پورا دن یہ سوئیے وہاں پہ جا کے لوگ جب ہوتل میں پہنچے ہیں ہوتل اس نے باہر سے دکھائی اس کے بعد میں اس نے ایک جگہ بیٹھ کے یہ بھاکن دی اس کے بعد میں کوئی ویڈیو نہیں تھا تو آپ لوگ خود سوچو کہ جد دن یہ پہنچی ہے وہ دین ہوتل دکھانے کے بعد میں ڈیریک نیکسٹ ڈے کا اگر یہ ویڈیو بناتی تو پھر آس تو اس کا ویڈیو آنا ہی نہیں تھا تو اس کو یہ کہانی بنانا نا مجبوری بن گیا تھا کیونکہ کچھ تھا ہی نہیں ویڈیو میں تو یہ کیا بتاتی تو اس کے لیے اس نے یہ کہانی بنائی اور آج اگر اس کا ویڈیو نہیں آتا کل آتا تو چلو لوگ مان بھی جاتے کہ یہ فرائیڈے کو نکلی ہے سیٹڈے کو پہنچی ہے لیکن سیٹڈے کو ہی ویڈیو آ جاتا کہ نیکسٹ ڈے ہو گیا ہے تو اس کی پول کھل جاتی کہ ہاں یہ ابھی کا ویڈیو نہیں ہے یہ پہلے کے ویڈیو ڈال رہی ہے تو یہ کتنا دیماغ لگاتی ہے کتنی چطور عورت ہے وہ دیکھو آپ لوگ ہر چیز کو چھنگم کی طرح کھیچ کے لمبا کرنا کبھی فودوں کے پیچھے پڑ جاتی ہے کبھی ٹور کے پیچھے ٹریپ 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 کر کے تین مہینے سے لوگوں کا دیماغ کھا کے رکھی ہے کبھی یہ اپنی ویڈ کو لے کے پیچھے پڑ جاتی ہے کبھی چائے کو لے کے مطلب ہر چیز کو چھنگم کی طرح کچھنا ہے نا وہ کوئی پٹا رہا تھے باقی آپ لوگوں کو میں یاد دلا دوں کہ ہر بار ہے نا اس کا یہی ہے نا سیمپتی ڈراما رہتا ہے جب کوئی بڑا کانڈ ہوتا ہے نا تو یہ اسی طرح سے ڈراما کرتی ہے میں آپ لوگوں کو یاد دلاتی ہوں جب یہ دوبائی گئی تھی تب بھی اس نے اسی طرح سے بکواس کی تھی کہ میں ڈر گئی تھی مجھے لگا میں مرنے والی ہوں اور میرا دل کلیجہ ہاتھ میں آگیا تھا میرے بچوں نے سنبھالا میرے بچوں نے سمجھایا اور پھر آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب اس کی بلی کا ایکسیڈن نہیں بلکہ اس کو پچھل کے جب مارا گیا تھا تو وہ والی کلیجہ بھی چاہیے تو میں لگا دوں گی وہاں پہ بھی اس کا یہی تھا میں بہت روڑی تھی میں ڈر گئی تھی میں نے یہ کر دی میں نے ایسا لگ رہتا میں دنیا سے چلی جاؤں گی میرے بچوں نے مجھے سنبھالا میرے بچوں نے مجھے ہوتلا دیا تب جا کے میں ہوت میں آئی ایسا لگ رہتا جیسے یہ کومہ میں چلی گئی ہو اور ایک چیزی یاد دلاتی ہوں آپ لوگوں کو جب یہ کشمیر گئی ہوئی تھی یہ اور بابر ہی لوگ سب جنے گئے ہوئے تھے وہاں پہ اس کا بھانڈا پھٹا تھا ازگر والا تو وہاں پہ بھی یاد ہے اس نے اسی طرح سے ویڈیو بنائی تھی کہ رات میری طبیعت اتنی خراب ہو گئی تھی میں سوچی پتہ نہیں یوٹیوب پیملی کو بائی بائی کیے بھی نہ ہی میں مر جاؤں گی میری امی نے کال کی میری امی نے دعائیں دی یاد ہے ہم لوگوں کو سیم ڈائلوگ یہ والے ویڈیو میں بھی تھا کہ امی نے دعا دی امی نے نا امی وہاں پہ دعائیں کر رہی تھی ارے بھائی تو کیا ڈیلیوری میں تھی تیرے ڈیلیوری کا جرد اٹھا تھا جو تیری امی دعائیں کر رہی تھی اور امی کو کیسے پتہ چلا جب تو کمیونیوٹی ڈال کے بتا رہیے نیٹور نہیں ہے ویڈیو کل بھی آ سکتا ہے تو پھر امی کو کیسے پتہ چل گیا کہ تو سفر میں ہے تیرے ساتھ میں ایسا کچھ ہو گیا ہے اور تیری امی دعائیں کرنے کے لیے بیٹھ گئی آگئی امی کی یاد بچہ کٹ کھلی پٹھا رہا پھر سے بے شرم کہیں کی جب یہ سعودی جاری تھی تب بھی اس کا اسی طرح سے ڈائلوگ تھا مجھے بہت ڈال لگتا ہے تمنا تو نہیں ڈر رہی ہے دیکھو مجھے کتنا ڈر لگ رہا ہے میں مر جاؤں گی میں میٹی جاؤں گی ارے بھائی اتنا ہی ڈر لگتا ہے تو نکلنے کی ضرورت ہی کیا ہے گھر میں بیٹھو باقی مجھے کچھ کچھ یاد آ رہا ہے یہ دھبائی والا تھا یا سعودی والا تھا یاد نہیں آ رہا ہے دونوں میں سے کون سا ٹریف تھا وہاں پہ بھی اس نے یہی سیم بولی تھی کہ میں مرنے والی ہوں اور مجھے ڈر لگ رہا تھا میں سمجھ گئی تھی اب یہ ہمارا اینڈ ہو گیا ہے اور اس طرح کے ڈائلوگ اگر تو مر جاتی تو پھر اتنا گند ہی نہیں ہوتا تو تیرے دیتے لوگ ہیں نا نہیں مرتے ہو سب کو مار کے مریں گے پورا کھاندان کو تکھا جائیں گی پورے بائٹی کو تکھا جائیں گی کھالی کر دیں گی اپنے گندے کھاندان سے بچوں کو ہوتیلوں میں چھوڑ چھوڑ کے یہ آیاچیں کرنے کے لیے جائیں گی جس طرح سے یہ بول رہی تھی کہ بچوں کو میں نے کیوں لے کر آئی بچوں کو نہیں ارے بھائی تو گھمانے نکلیے نا کہ تُو عیاشی کرنے نکلیے مطلب کہ سرویز دینے نکلیے تیری باتوں سے ایسا لگ رہا تھا کہ تُو کسی یار کے لیے آئیے تُو سرویز دینے کے لیے آئیے اور تُو نے بچے جبر جتی ساتھ میں لے کر آئیے جیسے ہوتا ہے نا کوئی کام کے لیے نکلے ہے بچے کو جبر جتی لے کر جاؤ بچے پریشان ہو جاتے جب تُو بچوں کو ان کا ویکیشن کے لیے لے کر آئیے گھمانے لے کر آئیے تو پھر یہ ڈائلوگ تو یہاں پہ فیٹی نہیں ہوتا ہے کہ میں بچوں کو کیوں لے کر آئی اور تجھے یہ طرح سے بول رہی ہے کہ بچوں کا کچھ ہو جائیں گا ہم مرتے ہیں مر جائے بچوں کو کچھ نہیں ہونا چاہیے بچوں کے لیے تو کتنی سنسیر ہے بچوں کا تجھے کتنا خیال ہے وہ ہمیں نجر آتا ہے اب تجھے یہ چیز کا ڈر لگ گیا تھا کہ میں نے اس طرح سے کپڑے پہنی بچوں کی حالت اگزم عجیب تھی ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ان کے ماں باپ نہیں آنات یتیم بچے تو اس چیز کے لیے بھی جو لوگ مجھے اتنا ٹرول کر رہے ہیں کل سے تو اس طرح کی میں باتیں کر کے اپنی ممتہ جتا ہوں ٹاکے لوگوں کو اس چیز کے اوپر سے دھیان اٹھا دوں تو پیٹارہ بلکل بھی نہیں بلکل بھی دھیان نہیں اٹھیں گا بچوں کی سکول شروع ہونے والی ہے اور تو گئی ہے وہاں پہ آیاشی کرنے تو تجھے بچوں کی کتنی فکر ہے وہ سب کو پتہ ہے کہ تُو بچوں سے کتنا پیار کرتی ہے اگر تجھے بچوں سے پیار ہوتا تو تُو ایجاج کے ساتھ میں بھاگنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتی سمجھ آئی تو یہ سارے ڈائیلوگ ہے تیرے موہ سے نہیں اچھے لگتے ماں تمہاری ہے ڈائیلوگ اب کچھ لوگ بول رہے تھے کہ اس نے ایسے کپڑے پہنی تھی تو اس نے کیا دکت تھی کیا برائی ہے کپڑوں میں یہ ہے تو وہ ہے تو دیکھ لو یہ ہوتا ہے یہ تو چلو جھوڑ بول رہی ہے لیکن اصلی جندگی میں انسان یہی سوچتا ہے کہ کیا پتہ سفر سے واپس آئے یا نہ آئے تو وجو کی حالت میں رہو پردے میں رہو کہ اگر مر گئے تو کم سے کم جو لوگ ہماری بوڈی اٹھائیں گے وہ لوگ تو دیکھیں گے کہ ہاں بھئی ایسے جنس اور ٹی شٹ میں اس کی میت ملتی تو ہے نا یہ ساری باتیں رہتی ہیں کلمہ پڑھ رہی تھی اچھا بی بی یہ کلمہ تجھے وہ ٹیم پہ یاد نہیں آیا جب تو پول بوڈی بیکس کروا رہی تھی گومنے جانے کے لیے ہیر کٹنگ کروا رہی تھی جنس اور ٹی شٹ پہن رہی تھی شرٹ پہن رہی تھی جب تجھے کلمہ یاد نہیں آیا ایسے تو تجھے بولتی تھی کہ مجھے گٹنوں کے نیچے کرتے چاہیے رہتے اوپر مجھے پسند نہیں ہے اب یہ شٹ پہن تے ٹیم پہ وہ تیرے کو جو پسند نہیں تھا جس میں تُو کمپٹیبل نہیں رہتی تھی وہ کمپٹیبل ہو گئی تُو تجھے پسند آنے لگ گئے ایسے کپڑے لانتی کردار باقی ایک اور ڈائیلوگ بھائی پٹارہ کا کہ بچوں کے ساتھ میں مجھے رہنا ہے اور بچوں کے مجھے فیوچر دیکھنے ہے مجھے ابھی نہیں جانا مجھے اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے ان کا فیوچر مرتے ٹیم پہ انسان پتہ نہیں کیا کیا سوچتا ہے کہ کس طرح کی موت آئیں گی اور پتہ نہیں اللہ کو یاد کرتا ہے انسان پر اس سے نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن اس عورت کو فیوچر یاد آ رہا تھا اس عورت کو ان کی خوشیاں یاد آ رہی تھی اس عورت کو یہ یاد آ رہا تھا کہ میں بچ جاؤں تو میں مرے بچوں کے خوشیاں دیکھوں گی ارے پٹارا جھوڑ بولنے سے پہلے تول مڑوڑ پھر ہے نا بول کتنا بولتی ہے اور کتنا چھوڑ بولتی ہے تو اچھا جب پلائن لینڈنگ کر رہا تھا تب ہی بھی آپ لوگ دیکھو یہ بولتی ہے نا کہ میں کوئی در لگتا ہے میں کوئی در لگتا ہے جانے کے دن پہلے بھی یہ سروع ہو گئی تھی میں کوئی در لگتا ہے در لگتا ہے تو جب پلائن لینڈنگ کر رہا تھا تب آپ لوگ دیکھو ایک ہاتھ اس کا مطلب نورمل پڑا ہوا تھا دوسرے ہاتھ میں کیمرہ تھا تو جو بندوں کو ڈر لگتا ہوگا تو سوچو کہ وہ تو کیا کرتی کیمرہ دے دیتی گھوچو کے ہاتھ میں اور دونوں ہاتھ سے گھوچو کو ٹائٹ پکڑ کے بیٹھتی جس کو ڈر لگتا ہے نا وہ اس طرح سے کرتا نا کہ کیمرہ پکڑ کے اپنے آپ کو شوٹ کر رہی ہے کہ دیکھو بھئی دیکھو میں ڈر رہی ہوں ارے بس کر دے پٹا رہا اور ایکٹنگ کی دکان اور اس نے سیڈ بیل کا بھی بولی کہ لوگوں نے ہمیں ڈھائی گھنٹے سیڈ بیلڈ بھان کے رکھنے کو لگائے تو ہاں یہ بھی ہم نے فلموں میں دیکھے ہیں سنے ہیں کہ جب لینڈنگ ہو جاتی ہے اس کے بعد میں بہت جانے نا سیڈ بیلڈ کھول دیتے لیکن یہ عورت جو اتنا ڈر رہی تھی اتنا جہادہ یہ ہو رہا تھا اس کو کہ میں بہت ڈرتی ہوں فلائٹ سے میں لینڈنگ سے بہت ڈرتی ہوں تو کیا یہ یہاں تے وہاں سیٹوں پہ گھومتی یہ سیڈ بیلڈ کھولتی کبھی بھی نہیں کھولتی ہے تو یہاں پہ بھی ایک اتنا بڑا جھوڑ بولی ہے یہ دیکھ لو اور آپ لوگ خود بتاؤ کہ اتنا اگر بڑا کوئی سین ہوتا تو کیا وہ نیوز میں نہیں آتا گوگل پہ نہیں آتا وائٹی پہ نہیں آتا بھئی جرور آتا کبھی کئی نہ کئی سے خبر ملتی اور خاص کر کے پٹارہ جس پلین میں بیٹھی ہوئی ہے پٹارہ اس چیز کا ویڈیو نہ بنائے اس چیز کو ہائی لائٹ نہ کرے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہے اور اس کے ساتھ میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے یہ تو کیوڑی ہے گٹر کی اس کے ساتھ میں پوری فلائٹ میں اتنے لوگ تھے اس کے اندر کتنے جانے مانے لوگ ہوئیں گے تو کیا یہ چیزیں باہر نہیں آتی ہے جرور باہر آتی ہے بہت بڑا جھوڑ بولی ہے پٹارہ نے اپنا گند چھپانے کے لیے باقی ایک بات اور میں کلیر کروں کہ یہ جو بولی ہے نا کہ ویڈیو پہلے بڑی عجیب سی بات ہو گئی کہ پہلے تو نیٹور تھا نہیں پھر اچانک سے کوئی نے ٹاور کندے پہ اٹھا کے اس کے پاس لے کر آیا تو اس کے پاس میں نیٹور آ گیا اور پھر نیٹور آتے ہی اچانک سے فٹا فٹ ویلوگ چلا بھی گیا اور پھر بھی اس نے اپنی کمیونیٹی نہیں ڈیلیٹ کی سوچنے علی بات ہے کیونکہ آگے کیا ڈراما کرنا کیا اس کے لیے اس نے وہ کمیونیٹی رکھی تھی کہ ویڈیو چلا گیا تو ٹھیک ہے نہیں گیا تو یہ کمیونیٹی تو میں نے ڈالی دی ہوں باقی یہ جو بات کر رہی تھی کہ میں نے ویڈیو ڈال کے پھر اس کو ٹائیمر پہ لگا دی تھی اور پھر وہ گیارہ بجے کا لگائی تھی وہ میں نے پاکستان سے ہی کی تھی تو وہ سسٹم ہے کہ پبلک کو نہیں نجر آتا ہے اور ہم ہے نا ٹائیمر پہ ویڈیو لگا دیتے اگر اس کا آپ لوگوں کو پورا ویڈیو چاہیے نا تو میں پروف کے طور پہ ویڈیو بنا کے ڈال دوں گی کیونکہ بہت سارے لوگ بول رہے ہیں کہ ایسے ویڈیو نہیں ڈالا جاتا ہے وہ آڈینس کو دیکھتا ہے وہ پبلک دیکھتا ہے تو ایسا نہیں ہے اگر پریمیر پہ لگائیں گے تو دیکھیں گا اگر پرائیویٹ میں یا انسینڈ کر کے لگائیں گے تو پھر وہ نہیں دیکھتا ہے تو یہ بات تو میں اس کی اگری کرتی ہوں تو جب اس نے ویڈیو ڈالی دیتی اور اس نے پاکستان سے 11 بجے کا ویڈیو لگا دیتی تو پھر اس نے کمیونٹی کیوں ڈالی میرا پوائنٹ یہ ہے باقی مجھے ایک بات کے اوپر بہت حسی آئی ہے جب اس نے بولی نا اوپر نیچے اوپر نیچے کر رہا تھا پلین والوں نے بولے کہ ابھی ہم لینڈنگ نہیں کریں گے ہم سیفلی لینڈنگ کریں گے اور جب موسم سائی ہوا تو لوگوں نے لینڈنگ کی بھئی یہ تو ٹرین والے بھی نہیں کرتے اس طرح سے کہ ابھی موسم سائی نہیں تو چلو ہم دوسری دوسری پٹری پر گھومتے رہیں گے تو تو پلین کی بات کر رہی ہے پٹارہ ایک اور بات کے پر مجھے ہسی آئی یہ بول رہی ہے کہ دھائی گھنٹہ تلق کے اس کی جان نکلنے والی تھی اس طرح کا یہ تھا اس کے بعد میں یہ بول رہی ہے جب لینڈنگ کا ٹائم آیا تو ان لوگوں نے بولے کہ سیڈ بیل بھان لو اب لینڈنگ کرنی ہے مطلب اتنا خراب اس کا ماہول چل رہا تھا پلین کا اس کے بعد میں بھی یہ بینہ مطلب ان لوگ سیڈ بیلڈ کے بیٹھے ہوئے تھے سوچنے علی بات ہے کہ پٹارہ نے کتنے بلندر ماری کتنے جھوڑ بولی ہے باقی بھئی پٹارہ نے یہ بھی بولی کہ میں ملے بچوں کا ہاتھ پکڑ کے دعا کر رہی تھی ان کو بول رہی تھی کہ اب جنت میں ملیں گے اس چیز کے اپن مجھے بڑی حقی آئی کہ بی بی تیری حرکت ہے تو جنت والی کرنا اس طرح کے کپڑے پہننا جھوڑ بولنا فریب کرنا ماں کی گندی گندی کہانی آوڈینس کو سنا کے ماں کو بلیک میل کرنا کسی کو دنیا سے بھیجوا دینا اتنے سب کانڈ کر کے لوگوں کی جمینیں ہتیہ لینا کسی عورت کو خرید کے پھر اس کے پر گندی گندی ویڈیو بنا کے پیسے کمانا یاشی کرنا بیکس کرنا اور بھی بہت ساری جو تُنہیں اتنے بڑے بڑے جو کھلے عام گناہ کیے باقی اندر اندر اور کتنے گناہ کیے وہ تو ابھی تلق کے سامنے نہیں آئے اتنا سب کرنے کے بعد میں تُنہے یہ بڑی بات بول دی کہ جنت میں ملیں گے حسی آئی مجھے اس بات کے اوپر اگر تیرے جیسے لوگ جنت میں جانے کے لیے اللہ پاک سب دروازہ کھول کے دے دے ہوئے جو اللہ اللہ کرتے بیٹے ہوئے جو اللہ کی راہ میں پوری پوری جندگی نیچھاور کر دی پھر تو ان کا سوچ لو بے فیدول کا ہی لگے پڑے تیرے گھٹیا لوگ اگر بولیں کہ ہم جنت میں ملیں گے لانت پیٹا رہا تیرے سوچ کے پر لانت ہے اس طرح سے دنیا میں ہر ایک چیز خرید لی اس طرح سے کانفیڈنس سے لگ جہاں پہ کلیپ ڈالتے وہاں پہ رکھیں گے تو وہاں پہ ویڈیو جرور دیکھنا اس ویڈیو کو یہ ہی پہ کرتی ہوں ویڈیو کسی لگی کمیڈ میں جرور بتانا ویڈیو پتن آئیں گی تو لائک شیئر اور سبسکرائب بھی کر دینا ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ پیس